زنا کرنا بسکاری کرنا دو نامیرم ناجائز عورت اور مرد کے درمیان جنسی تعلقات کا پیدا ہونا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ گانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بتر گناہ ہے لیکن میرے نوجوانوں میرے بھائیوں اور میری بینوں اور میرے بچوں میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے اگر یہ حدیث کیا کرمائی کہ گانا زنا سے زیادہ بڑا اور شدید گناہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ زنا کرنے والا بدکاری کرنے والا اولاں تو چھپ کے گناہ کرتا ہے چھپا بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ محسوس کریں جب کوئی آدمی مفلسل گانا سنتا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسا نشا پیدا ہو جاتا ہے ایسی بدمتی پیدا ہو جاتی ہے ایسی بے ہوشی پیدا ہو جاتی ہے نماز کا وقت نکل جاتا ہے یہ ساتھ نہیں ہوتا نوکری پر جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ ساتھ نہیں ہوتا بیوی اور بیمار بچے کے لیے دوائے کا خیال نماز سے نکل جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ وہ شراب ہے گانا وہ شراب ہے جو آدمی کو اتنا بتمت کر دیتی ہے کہ اس سے درجنوں واجبات چھوڑ جاتے ہیں اور بیسوں گناہ کر بیٹھتا ہے تو گناہ بہت بڑا گناہ ہو کے بھی ایک گناہ ہے اور گناہ وہ گناہ ہے جو گناہوں کو پھیلاتا چلا جاتا ہے تو بڑی سی بڑی بیماری بھی ایک بیماری جب تک ہوتی ہے ہلکی اقرار پاتی ہے مگر جب ببا بن کر کے شہر میں پھیل جاتی ہے تو بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے کہ رحمان کا مشن تو کبھی چالو ہوتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے لیکن شیطان کا مشن چالو رہتا ہے وہ بند نہیں ہوتا کبھی کبھی تو ایسا تھا کہ ریڈیو ہی تک بات رہ گئی تھی اب جر سے تیری لیرن نکل آیا ہے در سے تو اور کامیشن پھیل ہو گیا تو میں آپ کے سامنے کبھی اور کہنا چاہتا ہوں ذرا کبھی وقت ملا کے دیکھئے گا سب سے اچھے پروگرام کے لیرن پر ٹھیک اسی وقت آتے ہیں جو نماز مغربین کا وقت ہوتا ہے یعنی سماج کا انتہان ہو رہا ہے کہ تم رحمان کی طرف وقت ہو یا شیطان کی طرف وقت ہو ایک سنوات ہے جو محمد الرحیم